اسلام علیکم ورحمت اللہ مبارکہ ترکو میں ہوں فیصل ظہیر اور آج کی ویڈیو میں خوش رہا ہم نے تھی ایسی ڈی سی فین ایک ایسا پنکہ ہوتا ہے جو کہ بجلی اور بیٹری دونوں پر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو ایسی اور ڈی سی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسی وولٹیج پر بھی چلتا ہے اور یہ ڈی سی وولٹیج پر بھی چلتا ہے اور یہ آٹومیٹک فین ہوتا ہے جو کہ دونوں گولٹیج پر کنورج بھی ہو جاتا ہے چلیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ ایسی ڈی سی فین کیا ہے ان کا کیا فائدہ ہے ان کو یہ مرڈر فین کیوں کہتے ہیں آپ کو کس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور کیوں لگانا چاہیے لگانا ہے تو ہم نے اس کے کنیکشن کیسے کرنے اور اس کے بعد ہم بات کریں کہ پاک اورینٹ کا ایسی ڈی سی فین جو کہ بہت ہی اچھرا موڈل ہے ہمارے لیے میں اس کے مطلب کافی فیمز ہے اور کافی اچھی قوالٹی میں ہے جا رہا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے رویل فین کی جو کہ ماشاءاللہ سے بہت پرانا ایک برینڈ ہے اور اس کے پنکھیں پہلے ہی ٹاپ قوالٹی ہیں چلیں ان دونوں پنکھوں کے ہم دیکھیں گے ان کی قوالٹی کیسی ہے ان میں سے کسی ایک کو لگا کے انسٹال کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ان کی سپیڈ کیسی ہے چلیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایسی ڈیسی فین کیا چیز ہے جی دوستو ایسی ڈیسی فین بلکل ہی نورمل پنکھے جیسا ایک پنکھا ہوتا ہے اس میں فرق جو مین فرق ہے جو آپ کو نورمل بیجلی والا پنکھا اور ایسی ڈیسی فین میں نظر آتا ہے وہ دو چیزوں کا آتا ہے سب سے پہلے اس میں ایک کٹ ہوتی ہے ایک کٹ میرے آت میں مجود ہے یہ سرکٹ آپ کو ایک پنکھے کے ساتھ ملتا ہے جو ایسی ڈیسی فین ہوتا ہے نورمل پنکھا جو بجلی والا لیتے ہیں اس میں اس طرح کا کوئی سرکٹ نہیں ہوتا ہے اس صرف ایک کپیسٹر ضرور آپ کو نظر آتا ہے اس میں آپ کو یہ پورا ایک سرکٹ بہت یہ کمپلیکس قسم کا سرکٹ نظر آتا ہے اور یہ ہر کمپنی کا ہر موڈل کا تقریباً ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ سرکٹ مختلف وارس میں آتا ہے تقریباً چالیس وارڈ سے لے کے ساٹھ وارڈ تک کئیے سرکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسری چیز آپ میں ملتی ہے ریموٹ کنٹرول یہ پنکھا ریموٹ سے کنٹرول ہوتا ہے اس سے آپ اس کی سپیڈ کو کم زیادہ آن آف یہ سارے معاملات آپ نے ریموٹ سے ہی سٹ کرنا ہے ایک چیز دھیان میں رکھی ہے کہ اس کو آپ نے کبھی بھی بجلی والا ڈیمر نہیں لگانا چاہے آپ اس کو اسی بھی لگا رہے ہیں چاہے ڈیسی بھی لگا رہے ہیں اب یہ کٹ کیا چیز ہے کٹ آٹومیٹک آپ کے UPS کا کام کرتی ہے اس کٹ کی وجہ سے آپ کا UPS لگانے والا کام ہے وہ بلپل ختم ہو گیا جو 15-20,000 کے آپ UPS لگاتے تھے UPS لگاتے تھے پھر بیٹری لگاتے تھے پھر جب بجلی باند ہوتی تھی اس کو آپ بیٹری پر چلاتے تھے تو جو 15,000 کے درمیان میں UPS تھا وہ ختم ہو گیا صرف ایک چھوٹے سے سرکٹی وجہ سے اب یہ کیا کرتا ہے اس کو آپ بیٹری لگا سکتے ہیں پھر بجلی لگا سکتے ہیں جب بجلی ہوگی تو آپ کا پنکھا بجلی پر چل رہا ہوگا جب بجلی باند ہوگی آٹومیٹکلی شفٹ ہو جائے گا بیٹری کے اوپر تب یہ بیٹری کا بیکا بھی استعمال کرے گا اور جب بجلی دوبارہ سے آئے گی تو دوبارہ یہ بجلی کے اوپر شفٹ ہو جائے گا تو آپ کا یہی سرکٹ جو ہے آپ کے UPS کا کام بھی کرتی ہے چلیں اس کو سرکٹ کو دیکھیں تو بلکل سمپل ہے اس پر کنیکشن دیئے گا یہ دو تارے ہیں جو کہ AC ہیں یہ بجلی پر لگا دیتے ہیں تو یہ بجلی پر چلتا ہے یہ دو تارے اس کے DC ہیں اس کو ہم بیٹری پر لگائیں گے تو یہ بیٹری پر چلے گا اس کے لئے ایک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے سنسر یہ ریموٹ سنسر ہے اور یہ ریموٹ تو سنس کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کا جو سگنل ہے یہ سنسر ہے اس کو ریسیب کرتا ہے اس کے لئے اس پر جیک دیا ہویا ہے فین کے اندر سے تار نکل کے اس جیک پر لگتی ہے جو کہ یہاں سے کرنٹ پر فین کو جاتا ہے موٹر کو جاتا ہے اور وہ موٹر گومتی ہے سارا کنٹرول اس کے اندر موجود ہے یہ تو ہو گیا فرق عام پنکھے میں اور AC DC پنکھے میں ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے وارڈ میں کتنا فرق ہوتا ہے جو AC DC پنکھا ہے وہ تقریبا 40 وارڈ کے اراؤنڈ 40 سے 50 میکسیم وارڈ لیتا ہے اور وہ آپ کو پوری ہوا دیتا ہے اور جو normal AC پنکھا ہے جو عام اپنے کروں میں لگے ہوئے ہیں وہ تقریباً شروع 50 سے لے کر 100 وارڈ تک جاتا ہے وہ normal پنکھے جتنے میں ہیں وہ 80 سے 100 وارڈ کے ہوتے ہیں لیکن جو ابھی جو energy ہے efficient پنکھے ہیں وہ تقریباً 50 وارڈ تک کے بھی آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک اور آپ کو خوبی بتاتا چلوں جو میرے خیال میں کوئی بھی آپ کو بندہ نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ AC DC فین کبھی بھی اپنی آواز تبدیل نہیں کرتا جیسے آپ کوئی بھی بجلیوالا پنکھا جب لگا دیتے ہیں اور بجلی باند ہوتی ہے UPS پہ پنکھا چلتا ہے جو کہ پور سائن ویب نہیں UPS ہوتے تو پنکھے کی آواز چینج ہو جاتی ہے عجیب سا شور رانا شروع دیتا ہے تو ان پنکھوں میں ایسا کوئی بھی شور شرابہ نہیں ہے اور یہ سمارٹ پنکھے ان کو بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایک شورٹ سا بریف سا آپ کو مل گئی انٹردکشن AC DC فین کیا چیز ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پاک اورین کا پنکھا یہ موجود ہے پاک اورین کا فین ہے اور یہ 100% کوپر وائر میں بنایا ہے کمبرن گلیم کرتی ہے کہ یہ جی کوپر وائر میں ہے میرے بین پاکستان ہے اور 199.9% یہ کوپر ہے 2021 موڈل ٹھیک ہے ویٹ میں اچھا ہے آپ کو ایک اور پہچان بتا دوں کوئی بھی اپنے AC DC فین لینا اس کو چیک کرنے کے لیے اس کی قوالیٹی کیسی ہے اس فین کو آپ گھما کے دیکھیں گے جتنا وہ سمود گھومے گا اتنی اس کی موٹر کے قوالیٹی اچھی ہوگی یہ آپ نے بات کو ٹیسٹر لینا ہے جتنا پنکھا سستہ لیں گے اتنی وہ مطلب کہہ لیں کہ آرڑ کے گھومے گا یا وہ پھس کے گھومے گا تو اگر اس سمود گھوم رہا تو اس مطلب اس کی قوالیٹی بہت اچھی ہے تو اس کا ویڈ بھی اچھا ہے اس کی قوالیٹی بھی اچھی ہے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں اس کی تار لگا کے بتاتا ہوں اس کی تار ہم نے لگانی کیسی ہے تو اوبرال اگر فنچنگ اور اس کی بات کریں تو بڑی اچھی قوالٹی میں ہے دوسرا مرکس موجود ہے روائل فین میں جو روائل فین ہے یہ بھی زبردہ سے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا برینڈ ہے یہ کوئی آج مطلب نیا تو نہیں ہے آپ کے لئے تو پاکورین جیسے ایک نیا برینڈ ہے تو یہ روائل فین بہت پرانا برینڈ ہے تو اب ان دونوں کو اگر کمپیر کریں تو ہمیں جو سپیڈ کے ہم نے ٹیسٹ کیا ہے ہمیں تو یہ اس سے بھی تیز لگا بہرحال ہر مدین کے اپنی چوائس ہے یہ بھی کوپر میں فین ہوتا ہے اور یہ تین سال کی برینڈی میں آتا ہے اور یہ پنکھا بھی تین سال کی موٹر کی برینڈی میں آتا ہے لنے جنب دونوں پنکھے تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو گئے ابھی میں تھوڑا قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں پھٹھیک ہے اس کے بعد پھر بھی اس کو ہم لگا کے دیکھتے ہیں لنے جنب یہ آگئے پنکھا آپ کے پاس قریب سے پاک اورینٹ تو اس کو گھماتے کھاؤں تو نورمان بلکل پنکھے کی طرح ہے اچھا ایک چیز آپ کو بتاؤں اس کے کنیکشن کیسے کرنا ہے یہ جو کٹ ہے اس کے پاس کو لگنی ہے کٹ بھی آپ پہلے قریب سے دیکھ لیں کٹ کیا چیز ہے اس کے اوپر سار ہے جو ہے نا ایک بڑا کمپلیکس قسم کا سرکر لگا ہوگا اور یہ اس کے ریموٹ ہے اچھا ٹھیک ہے اب اس کے بتاتا ہوں کنیکشن کیسے کرنا ہے سب سے پہلے اس کو آپ ایسے گھما دیں ٹھیک ہے یہ آگئے اس کا کور اتاریں گے یہاں پہ ایک پیش لگا تھا جو میں نے آلڈی کھولا ہوا تھا اس کو اتاریں تو یہ آپ کو تار ایک نظر آئے گی یہ تار ہے جس کے ساتھ دی گئی ہے یہ ازناپ ٹھیک ہے یہ تار آپ نے پہلے اس کو یہاں پہ راڑ لگا لینا ہے راڑ کے اندر سے آپ نے گزار لینی ہے ٹھیک ہے یہ اوپر سے نکل آئے گی یہ جو ہے اس کا گھرپ یہ آکے کٹ کی اوپر لگ جائے گا یہ دیکھئے گا یہ آپ کی کٹ ہے اور یہ اس کے اوپر آکے یہ گھرپ لگ جائے گا ٹھیک ہے جنب یہ آپ کا پنکھا ہو گیا ریڈی یہ تار اس میں سے نکلی آکے کٹ کی اوپر لگ گئی ٹھیک ہے ابھی کٹ میں سے آپ نے یہ دو تاریاں جو ایک تو بلاک اور ریڈ ہیں بلاک اور ریڈ جو ہوگی یہ ہمیشہ بارہ مولٹ کی ہوگی اس کو اپنے بیٹری پر لگانا ہے اور جو اس میں دوسری تارے ہوں گی جو ڈیفرنٹ کلرز کی ہوں گی ٹھیک ہے اس کے اوپر N اور L بھی لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے لائیو اور نیوٹرل یہ ہے یہ بجلی کے تارے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے بجلی پر کنیکٹ کر لیں 220B جو ہماری نورمل بجلی ہوتی ہے اس پر کنیکٹ کر لیں ٹھیک ہے بس کنیکشن اس کا بلکل سمپل اور آسان ہے اس میں کوئی بھی کمپلیکس چیز نہیں ہے یہ ہم نے اس ٹائم ابھی پاک اورینٹ کا ڈائیمنڈ موڈل ہے ACDC انورٹر فین انرجی سیور موڈل ہم نے لگا چکے میں اس ٹائم یہ لگیں اوپر لگا ہوا ہے اب اس کا ہم اس کی سپیڈ چیک کرتے ہیں یہ اس کا ریموٹ ہے اس کی اندر پانچ سپیڈیں ہیں ٹائمیں بھی ہے دو آورز فور آرز ایٹ آرز چلے ہم اسے اون کر کے دیکھتے ہیں اس کی سپیڈ کیسے ہیں میں نے فل سپیڈ پر اون کیا ہے یہ سٹارٹ میں تھوڑا سا ٹائم ہلکا سا لیتا ہے کیونکہ اس میں میگنٹ بنتا ہے نا میگنٹ جس کی وجہ سے سٹارٹ کرنے میں تھوڑا سا یہ کرتے ہیں یہ فل سپیڈ پر جا رہا ہے کمپنی اب کہتے ہیں اس کے رپیم آلموست 370 رپیم ہے 370 سے 380 رپیم یعنی واقعی اس کی نا کمپیٹیو باقی پنکوں سے سپیڈ بہتر ہے شاید اب ویڈیو میں صحیح آرہی ہے نہیں لیکن سپیڈ اس کی بہت تیز ہے ہوا کی طرح زیادہ ہے اور اس کے وارڈ بھی چیک کی ہیں تو امپیر بھی بہت کم لے رکھتے ہیں آلموست اس کے 3 امپیر سے بھی کمینٹ 2 امپیر تک لے رہی ہے اور سپیڈ بھی اس کی فل تیز ہے جو دوستو آپ نے سائی ڈیٹیلز دیکھ لی اور ٹیسٹ دیکھ لی آپ کو اندازہ ہو گئے اس کی سپیڈ کیسے ہے ابھی بات کرتے ہیں اس کی پرائیس کے حوالے سے جو پاک ہوڑی کے فین ہے اس کی کیمنٹ ہے پانچ ہزار روپے پورے پانچ ہزار میں ایسی ڈی سی فین آپ کو ملے گا چھپن انچ سائز میں چھپن ہی جو ریگلر ہمارا بڑا سائز ہوتا ہے ٹین پر ہوں گے چھپن انچ اس کا سائز ہوگا اور یہ کپرے میں آپ کو ملے گا یہ ہو جائے پانچ ہزار روپے کا ابھی جو دوسرا فین ہے رویل کے ایسی ڈی سی فین ہے یہ آپ کو ملے گا پچھ پانچ ہزار پانچ سو اس کی قیمت ہے یہ بھی تین بلیڈز میں آتا ہے چھپپن انچ میں ہے یہ بھی اور اس کی بھی جو کٹ ہے نا دونوں کی کٹ کا سائز اور قولیٹی تقریباً سیم 100% کہہ سکتے ہیں سیم ہے کیونکہ یہ کٹ جو ہے نا یہ چائنا سے امپورٹ ہوتی ہے پانک ہے ادھر ہمارے لوکلی بنتے ہیں تو کٹ دونوں کے ساتھ سیم آتی ہے سیم ہی طرح کی آرہی ہے اور ریموٹ بھی اگر بتاؤں تو وہ تقریباً دونوں کا ہی سیم ہے آپ دیکھیں اس پر روال لکھا ہے اس پر نہیں لکھا ہوا تو بس بہرحال قیمت میں فرق ہے پانچ سو کا یہ ہے پانچ ہزار کا یہ ہے پچھ ہزار کا یہ ہے پچھ ہزار کا تو پانکہ اگر آپ اون لائن پرچیز کرنا چاہیے تو ایک پانکہ بیجنا موشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بلیڈ ہیں جب وہ رستے میں تقریباً ٹویسٹ ہو جاتے ہیں یا ان کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے تو پانکہ جب بھی اون لائن خریدے دو پانکھے لے دو پانکھے اس لیے کیونکہ ایک کارٹن ہوتا ہے جس میں دو پانکھے پوری ٹوٹلی پیک ہو جاتے ہیں اور اس میں بلیڈ بھی آ جاتی ہیں جس کے وجہ سے پھر آپ کا یہ بلیڈ بینڈ ہی اخراب نہیں ہوتا نہیں جنا اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں آپ سے گزار شاہیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر بھی کریں اس پر کمنٹ بھی کریں اگر آپ کو کوئی سوال ہے پانکھے اے سی ڈی سی فین کے حوالے سے تو آپ وہ بھی پور سکتے ہیں تو چلن جنا ویڈیو کو ختم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ